اور اس وقت کے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ اروند کیزریوال کو حراست میں لے لیا گیا ہے آج صبح کوٹ میں پیشی کے دوران جب اروند کیزریوال کو بیل بانڈ بڑھنے کے لیے کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے حراست میں لے لو لیکن مجھے زمانت نہیں چاہیے پٹیالا ہاؤس کوٹ میں یہ یہ خبر آ رہی ہے وہاں سے اروند کیزریوال کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ دلی کے پور مکہ منتری ارون کیزریوال کو حراست میں لے لیا گیا ہے آج صبح جب بیل بانڈ بھرنے کی بات آ رہی تھی تب ارون کیزریوال سے کہا گیا کہ آپ بیل بانڈ بھرے نتن گڑکری نے کیا تھا ان کے اوپر مانہانی کا کیس بیل بانڈ بھرنے کو ان کے لیے جب کہا گیا تھا تب ارون کیزریوال نے اس سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حراست میں لے سکتے ہیں لیکن میں بیل نہیں لوں گا اور ابھی اس خبر پر ہم آپ کو اور اپ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں ارون کیزریوال کے اوپر مانہانی کا کیس کیا تھا نتن گڑکری نے ایک آ ایک بہت تیزی سے گھٹنا کرم آگے بڑھتا ہوا اس بیچ پٹھیالا ہاؤس کوٹ میں ان کو حراست میں لیا گیا ہے جوڈیشل کسٹری یعنی نیایک حراست میں ارون کیزریوال کو لے لیا گیا ہے نتن گڑکری کا جو ڈیفرمیشن کیس تھا اس کے سلسلے میں نتن گڑکری کے مانہانی کے ماملے میں ارون کیزریوال کو گرفتار کیا گیا اور جیل بھیجا گیا ڈلی کے پور مکھی منتری ڈلی کوٹ نے اس سے پہلے پٹھیالا ہاؤس کوٹ میں آج بیش ہوئے تھے اور پٹھیالا ہاؤس کوٹ نے پٹھیالا ہاؤس کوٹ نے ارون کیزریوال کو حراست میں لینے کا نردیش دیا تھا رویش پال اس وقت ہمارے ساتھیں پوری خبر بتائیں آپ کو بتا دے کہ آج سنوائی ہونی تھی پٹھیالا ہاؤس کوٹ پر چار بجے کا وقت اس کے لئے فکس کیا گیا تھا اور آپ کو بتا دے کہ صوبہ ارون کیزریوال ایک بار اپنے گھر سے نکلے ضرور تھی صوبہ ارون کیزریوال نے ساپ طور پر میڈیا سے ساپ کچھ نہیں کہا تھا لیکن گھر سے نکلتے وقت انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ چار بجے وہ کوٹ پہنچیں گے اور جو بیل بانڈ ہوتا ہے وہ اسے کسی بھی قیمت میں نہیں بھریں گے اور اس وقت تقریباً اس سٹی ساپ ہو گئی تھی کہ کوٹ کا رکھ جو ہے وہ اس ماملے میں بے حد کڑا ہو سکتا ہے اور لیکن اس کا بلکل انمان نہیں لگایا گیا تھا کہ ارون کیزریوال کو اسی وقت انکار کر دیا ماملے پہ بہت بہت ہوئی اور آج چار بجے جد صاحب نے آرڈر کیا کہ کیزریوال جی کسی بھی سادھارن ویقتی کی طریقے سے جس پرکار سے سادھارن ویقتی کرمنل پرسیجر کوٹ کے تحت بیل بانڈ دیتا ہے پہلے ہاں کرتے ہوئے پھر انکار کر دیا اور انکی انکاری پر جو ہوتا ہے کانونی پرکریہ میں ان کو ارسٹ کر دیا گیا کوٹ ہی میں اور یہی سے ان کو جوڈیشل کسٹیڈی میں لے جائے جائے گا اگلی تاریخ 23 کی نیوکت ہوئی ہے 23 کو بیٹر پھر میٹر بولڈر میجیسٹیٹ کے سامنے سنوائیف آگے ہوگی اس میں درستان اپنی درشوں کو بتا دے کہ آج ارون کیزریوال نے جب کوٹ میں پیشی ہوئی تھی تو بیل بانڈ بھرنے سے منع کر دیا تھا اور یہ ترک دیا تھا ارون کیزریوال نے کہ میں کرپشن کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہوں میں بیل بانڈ کیوں بھروں یہ ترک دیا تھا اب یہ کس حد تک ترک سنگت ہے آپ کے سامنے تصویریں آ رہی ہیں بقاعدہ کوٹ میں اندردیش دیا کہ ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں لیا جائے اور بھیج دیا جائے کرمنل ڈیفرمیشن کیس اور ارون کیزریوال کو گرفتار کر کے اب ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے آپ کے سامنے کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میٹرپولٹین مجسٹریٹ گومتی منوچہ کی عدالت میں آج یہ کیس ہوا پہلے انہوں نے کہا ہاں اس کے بعد منع کر دیا بیل بانڈ بھرنے سے مجسٹریٹ نے یہاں تک کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ آکھر ان کو دکت کیا ہے ایک پروسیجر ہے اس کو یہ فالو کیوں نہیں کرتے ہیں اور اس کیس میں بقاعدہ ہم ایک الگ پروسیجر کیسے فالو کر سکتے ہیں ارون کیزریوال کا اطرق یہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں کوٹ میں آتا رہوں گا لیکن اور یہ کہا تھا میں کوٹ میں آتا رہوں گا اور میری لڑائی کرپشن کے خلاف ہے لیکن میں بیل بانڈ نہیں بھروں گا اور اس پر جو میٹروپولٹرن مجسٹریٹ ہیں گومتی منوچا ان کا یہ کہنا تھا کہ ارون کیزریوال کے لیے کیسے ایک الگ طریقہ نکالا جا سکتا ہے یہ کوئی ایکسپشنل کیس ہے نہیں رویش اس وقت ہمارے ساتھ ہے رویش پوری خبر بتائیں اس میں سب سے نیا جو ڈیولپمنٹ وہ ہویا ہے کہ ارون کیزریوال کو اب شاید تیہار جیل کی طرف لے جائے جا سکتا ہے لیکن فیلحال ابھی ارون کیزریوال پٹیلا ہوس کوٹ میں ہی ہیں کسٹیڈی میں انہیں لینے کا جیسے ہی آدیش دیا ہے کوٹ نے اس کے ترن بعد کسٹیڈی میں پولیس نے انہیں لے لیا ہے اور ابھی 23 ماہ تک کی تاریخ 23 ماہ تک انہیں وہاں جیل میں رہنا ہی پڑے گا تیہار جیل میں اور اس کے بعد دوبارہ سنوائی ہوگی اس پورے مسئلے کی لیکن صاف طور پر جس طریقے سے ہر دھنویتہ ارون کیزریوال نے دکھائی تھی کوٹ کا رخ اسی بات کو لے کر کے کافی زیادہ کڑا رہا اور صاف طور پر آپ آج دیکھنے میں مل گیا ہے کہ جس طریقے سے اومانہ کی کوشش کی گئی تھی کوٹ کی اس کے چلتے ہی ارون کیزریوال کو آج 23 ماہ تک کیلئے جو ہے تیہار جیل بھیجا گیا ہے ہماری سنوائیتہ پورم شرما بھی اس وقت بارے ساتھ ہے پورم ایک چیز یہاں پر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا خود پرشاند بھوشن کا یہ کہنا تھا کہ کیزریوال جو ہے وہ ایویڈنس سے ٹیمپرنگ نہیں کریں گے وہ ایک انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہے لیکن یہ کوئی کوٹ کا پروسیجر نہیں ہے اور کوٹ کا پروسیجر کے اگنس میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کچھ کہنا تھا عام آدمی پارٹی کی طرف سے کسی کا یا ارون کیزریوال کے کوئی بھی وکیل ہے ان کا دیکھیں عام آدمی پارٹی نے بیجل گراؤنٹ سے بہت زیادہ بحث نہیں کی کوٹ میں ان کا صاف طور پر کہنا ہے ہم کررکشن کے اگنس لڑائی لڑ رہے ہیں اور نیتن گھٹکری نے جو کرمینل لیفرمیشن کا کیس کیا ہے وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے لیکن کوٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی کیس آیا ہے تو وہ کوٹ کے پروسیجن سے ہی چلے گا وہ جس سے ساتھ سے کانون بنے ہوئے ہیں اس کو پولوک پہ ہی آپ کو آگی کی کارروائی کے لیے تیار رہنا پڑے گا کوٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آدمی پارٹی کے مکھیاں ہیں ایسے میں کوٹ آپ سے یہ یہ آپ ایکسا رکھتا ہے کہ آپ آم آدمی کی طرح ہی پیش آئیں آپ کے لیے اگر آپ مانگ رہے ہیں کہ کوئی الگ طرح کا سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے تو یہ کیسے سمبھاؤ ہے کوٹ سے کافی نوتا دیا لیکن آخر پر چار بجے تک بھی ان کی بات پر اگرین کیجریوال کہے رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں وہ بیل باند سائن نہیں کریں گے دس آزار دوپے پرسنل باند پر کوٹ نے انہیں چھوڑنے کے لیے بھی بولا لیکن اس پر بھی حقیقت مختصرہ کرنے کی بات وہ تیار نہیں ہوئے اور جب کوٹ نے دیکھا کہ کسی بھی حالت میں کیجریوال انڈرٹیکنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اور انڈرٹیکنگ کیسز میں ابھی تک اس طرح کا لاؤ جو بنا ہوا ہے تو کوٹ کے پاس کوئی بھی کلپ نہیں بچا تھا ایسا میں کوٹ نے تورنٹ پنسپادش کی راست میں لیا جائے اپنے درشاہ کو بتا دے کہ یہ جو پوری خبر ہے اس میں پوری خبر کو آپ کو ایک ایک چیز کو اگر سمجھنا ہو تو نتنگڑکری کی جو وکیل ہیں پنکی آنن وہ بتا رہی ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا ذرا دھیان سے سنیں آج چار بجے جد صاحب نے آرڈر کیا کہ کیجریوال جی کسی بھی سادھارن ویقتی کی طریقے سے جس پرکار سے سادھارن ویقتی کرمنل پرسیجر کوٹ کے تحت بیل باند دیتا ہے بیل باند دیں گے پاسنل باند دیں گے دس ہزار کی ٹیون کا لیکن کیجریوال جی نے پہلے ہاں کرتے ہوئے پھر انکار کر دیا اور ان کی انکاری پر جو ہوتا ہے کانونی پرکریہ میں ان کو اریسٹ کر دیا گیا کوٹ ہی میں اور یہی سے ان کو جوڈیشل کسٹیڈی میں لے جائے جائے گا اگلی تاریخ تیس کی نیوکت ہوئی ہے تیس کو بیٹر پھر میٹر بولڈر میجیسٹریٹ کے سامنے سنوائیف آگے ہوگی پورا میں اس وقت تمہارے ساتھ ہیں ہمارے درشکوں کو پوری خبر ایک بار پھر سے ہم بتانا چاہیں گے دراصل مجیسٹریٹ گومتی منوچہ کی عدالت تھی جس میں بقاعدہ ڈیفیمیشن کا کیس فائل کیا گیا تھا نیتن گڑکری کی طرف سے عام آدمی پارٹی کے نیتہ اروند کے ازریوال کا یہ کہنا تھا کہ میں کوٹ میں اپیر ہوتا رہوں گا لیکن بیل بولڈ فرنڈریش نہیں کروں گا اس پر پرشاند بھوشن اور راہل مہرہ جو کی عام آدمی پارٹی کے اروند کے ازریوال کی طرف سے کوٹ میں اپیر ہوتا ان کا یہ کہنا تھا کہ بیل بولڈ ہم اس لیے نہیں بھرنا چاہتے کیونکہ یہ عام آدمی پارٹی کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہے اس کے پرنسپلز کے خلاف ہے اس پر جج جو ہے ان کا یہ ابزیویشن تھا مجیسٹریٹ جو ہے گومتی منوچہ ان کا یہ ابزیویشن تھا کہ آپ کے لیے ایک الگ سے رولز اور ریگولیشنز کیوں بنایا جائیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوٹ میں اپیر ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کے لیے ایک الگ سے قانون کا پرابدھان کیسے نکالا جا سکتا ہے اور اسی کو لے کر بقائدہ جج نے اپنا آرڈر ریزرف کیا چار بجے تک اور چار بجے یہ نردیش دے دیا کہ ان کو نیائک حراست میں لے لیا جائے اب جیل ہو گئی ہے اب جیل جائیں گے گرفتار کر لیا گئے ہیں اروند کے ازریوال سیدھے چلتے ہیں پورم ہمارے ساتھ یہ پوری گھٹنا میں ایک چیز جو یہاں پر سامنے آتی ہے جب راہل مہرہ اور پرشاند بھوشن یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہے بیل بانڈ بھرنا ہماری یہ لڑائی کرپشن کے خلاف ہے یہ پورا پولٹیکل ڈراما ہے یہ پولٹیکل کیسز ہیں یہ سب کہاں سے ترک سنگت ہے کیونکہ یہاں پر ایک رول بک ہے اس رول بک کو فالو کرو بلکل نشاند آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ساید اس قیمت آج گرفتاری کے روپ میں ارون کجریوال کو جھیلنی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح سے ملتے جنتے کئی مقدمے تھے جس میں آنڈرٹیکنگ کے آدھار پر انہوں نے پورٹ سے ریایت لینی تھی اور کسی طرح کی کوئی بیل انہیں نہیں لینی پڑی تھی کسی طرح کی کوئی زمانت کے لیے بیل بانڈ سائن نہیں کرنی پڑی تھی لیکن یہ جو کیس تھا یہ سنڈیفرمیشن کا کیس نہیں تھانے تنگڑکری کی طرف سے یہ کمیناڈڈیفرمیشن کیس تھا اور یہ اتنا ہی سیریس ہوتا ہے جتنا باقی اور کرائیم ہوتا ہے ایسے میں آپ کو بیل بانڈ سائن کیلی یہ بینا پورٹ سے زمانت نہیں مل سکتی ہے یہ ساتھا سافت پروسیجر ہے اور اس میں ہر اس طرح کی کیسز میں لوگوں کو یہ فالو ہوتا ہے لیکن کیجرے وال کا یہ کہنا تھا کہ اب تک انہوں نے انٹرپیکنگ ہی دی ہے اور زمانت کے لیے کسی بھی بیل بانڈ انہوں نے نہیں دی ہے تو وہ یہی رکھنا چاہتے ہیں آگے بھی سٹیپ اور اس پہ ہی وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے پورٹ نے جب اس طرح کا رویہ دیکھا تو اس کے بعد پورٹ نے نڑنے لیا کہ جو بھی قانون کے مطابق کروائی ہونی چاہیے اور اس کے بعد پورٹ کو آدیش دیا گیا ان کو توراً گرفتار دیا گیا اب ایسی صورت میں میں آپ کو روکوں گا یہاں پر ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے پورو نیتا بنود کمار بنی ہے جو کی کافی خفا ہو گئے تھے بیچ میں عام آدمی پارٹی سے ابھی بھی ہیں اب بنی جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے آپ اس پر آپ کا ریاکشن کیا یہ ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے اصل میں یہ مانتا ہوں کہ ارون گیجریوال کسی قانون کو کسی قورت کو ماننے کو تیار نہیں ہے قانون ویوستہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس قانون ویوستہ کے قانون یہ ہوگا ہے اور یہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں مجھے سیمپیتی ملے لوگ مجھے تھوڑا سا اس طرح سے اس نظر سے دیکھیں کہ میں جیل گیا لیکن آپ کو قانون تو ماننا ہی ہوگا اس کا قانون آپ نہیں ماننے گے تو اس کیسے چلے گا پھر اصف ہو جائے گا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا سب کچھ بچے کا ہی نہیں دے مرنی جی صبح صبح جنتہ سے مافی مانگ چکے تھے وہ کہہ کر کی میں میں نے سرکار ڈلی کی چھوڑ دی تھی اس کے لئے میں مافی مانگتا ہوں اور کوٹ میں بیل بانڈ بھرنے میں اناکانی کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر نہیں میں بلکل کہوں گا کہ یہ بلکل ایک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہاں کی اور بعد میں ماں کی ہے تو بہت سوچ سمجھ کہ انہوں نے پولٹیکل فائدہ اٹھانے کے لئے یہ سب کچھ کیا ڈلی کی جنتہ بہت اچھی طرح سب چیزوں کو جان گئی ہے وہ بلکل اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے جب پیچھے دھرنا دیا تھا جیل وہاں ان کے باہر اس میں بھی انہوں نے یہ امید کی تھی کہ ڈلی کی جنتہ ان کے سامنے آ جائے گی اور ایک طرح کا اندولن کھڑا ہو جائے گئے اس میں بھی سو دو سو لوگ وہ مسکل سے پہنس پائے تھے تو اس طرح کا کچھ نہیں ہونے والا ان کی یہ ہے کہ ایک ماحول بن جائے پولٹیکل ماحول بن جائے ایسی ایک سوچ ان کی ہے آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں ہم اپنی درشکوں کو ایک بار پھر سے بڑی خبر بتا دیں کہ پٹیالا ہاؤس کورٹ نے جیل پھیج دیا ہے ارون کیزریوال کو کیونکہ ارون کیزریوال نے بیل بانڈ برنے سے منع کر دیا تھا کیس تھا نتنگڑکری کا ڈیفیمیشن کا اور جو عدالت تھی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے میجسٹریٹ گومتی منوچہ کی عدالت میں پرشاند بھوشن اور راہل مہرہ یہ ترک دیتے ہیں کہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے ہمارے خلاف یہ پولٹیکل کیسز ہیں ہمارے اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم بیل بانڈ بھرے ہم ایک انڈر ٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ارون کیزریوال کو تو جب بھی کوٹ میں بلائے جائے گا ہم آئیں گے اس پر جج نے بقاعدہ یہ کہا کہ آپ کے لئے کیا قانون کا ایک نیا راستہ بنانا پڑے گا آپ قانون سے اپنے آپ کو کیوں الگ کر رہے ہیں جو قانونیں اس کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں بینود کمار بینی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بینی جی کیا اس سے پولٹیکل میلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں ارون کیزریوال نہیں یہ بہت کچھ بات ہے پولٹیکل میلیج لینے کا پریاد چل رہا ہے اور جب پورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ایک نیم ہے ایک قاعدہ ہے اس کو آپ کیوں نہیں مانتے اگر آپ ان نیم قاعدوں سے آپ کو پریج ہے تو آپ آئیستان صدق میں جیت کے آئیے کانون میں تبدلاؤ کیجئے پھر اس کو فالو کر آئیے یہ ایک پروسیزر ہوتا ہے ایک پروسیزر بنا ہوا ہے وہ آپ کے لئے الگ ہوگا ایک سادہ نجستی کے لئے الگ ہوگا تو اس سے آدمی کے لئے ہوگا یہ تو سنبھا بھی نہیں ہے ایک قانون پر گریہ ہے اس کے تحت آپ کو جانا سے یہ دربہ کے پونے ارون کے جوال اس میں ارشدکتہ فیلانا چاہتے ہیں ایک محول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی مانفقتہ کے انسان ہے جدی ہیں اپنی جد کو منانے میں پتا نہیں کیا کہا چکتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سرکار برا نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں مجھے معافی دے دو کبھی کہتے ہیں میں بھاگ رہا ہوں پتا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹری صلاح کی ریزر تھے آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹری صلاح کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتجیت کرنے کے لئے آپ کا آپ نے درشکوں ایک بار یہ خبر پھر سے سمجھا دیں جن جن درشکوں نے ابھی ابھی چار بج کے سولہ منٹ پر ٹیلویشن سیٹ کو کھولا ہے آپ کو بتا دیں کہ ارون کیزریوال دلی کے پور مکھی منتری جو کی آج صبح تک مافی مانگ رہے تھے دلی میں سرکار سے ہٹنے کے لئے وہ ابھی جیل جا رہے ہیں پٹیالا ہاؤس کورٹ نے انہیں جیل پھیج دیا ہے نیائک حراست میں پھیج دیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے وجہ کیا ہے کہ آج صبح ڈیفرمیشن کا جو ایک کیس تھا نتنگڑکری کا اس میں جو عدالت تھی پٹیالا ہاؤس کورٹ میں مجسٹریٹ گومتی منوچہ میٹروپولٹین مجسٹریٹ گومتی منوچہ کی عدالت میں ارون کیزریوال نے بیل بانڈ بھرنے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ میں ایک انڈرٹیکنگ دیتا ہوں اس انڈرٹیکنگ کے مطابق کورٹ مجھے جب بلائے گی میں کورٹ میں حاضر ہونے کے لئے تیار ہوں لیکن میں بیل بانڈ نہیں دوں گا کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا یہ عام آدمی پارٹی کے اصولوں کے خلاف ہے اس پر جج نے اپنی ٹپنی کی کہ آپ کے لئے قانون کیا الگ سے بنایا جائے گا آپ قانون کو کیوں نہیں فالو کرتے اس کے پروسس کو کیوں نہیں فالو کرتے چار بجے تک آرڈر ریزرف کر لیا گیا اور چار بجے سترہ منٹ اب وہ جیل جا رہے ہیں چار بجے جد صاحب نے آرڈر کیا کہ کیجیوال جی کسی بھی سادھارن ویقتی کی طریقے سے جس بقاعت سے سادھارن ویقتی کرمنل پوسیجر کورٹ کے تحت بیل بانڈ دیتا ہے بیل بانڈ دیں گے پوسنل بانڈ دیں گے دس ہزار کی ٹیون کا لیکن کیجیوال جی نے پہلے ہاں کرتے ہوئے پھر انکار کر دیا اور ان کی انکاری پر جو ہوتا ہے قانونی پرکریہ میں ان کو اریسٹ کر دیا گیا کوٹ ہی میں اور یہی سے ان کو جوڈیشل کسٹیڈی میں لے جائے جائے گا اگلی تاریخ تیس کی نیوکت ہوئی ہے تیس کو بیٹر پھر میٹر پولٹن مجسٹریٹ کے سامنے سنوائیف آگے ہوگی بی جے پی کے نیتا اور ناکپور سے چننے کا اصطان ساد نتن گڑکری نے ڈیفرمیشن کا کیس فائل کیا تھا کیزیوال میٹر پولٹن مجسٹریٹ گومتی منوچہ کی عدالت میں اپیر ہوئے اور بقائدہ جج کو یہ بولنا پڑا کہ میں اس بات سے سہمت ہوں کہ آپ کوٹ میں آ سکتے ہیں لیکن کوٹ کا ایک پروسیجر ہے کوٹ کا ایک طریقہ ہے کانون کا ایک پرابدھان ہے بغیر اس کے کوئی چیز نہیں کی جا سکتی اس پر پرشاند بھوشن اور راہل مہرہ کا یہ کہنا تھا کہ عام آدمی پارٹی کے اصولوں کے خلاف ہیں بیل بانڈ بھرنا یہ ان کا کہنا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ راجنیتی سے پریرت ہیں اور اس کے پیچھے راجنیتی منشہ ہے جس کے چلتے یہ کیس کے گئے ہیں لیکن یہ کہنے کے بعد جج نے یہ ٹپنی ضرور دی کہ آپ کیسے کانون سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں چار بجے اس چیز کا آرڈر ریزرو کیا گیا نتن گھڑکری کی طرف سے پنکی آنند جو تھی وہ وکیل تھی اروند کیزریوال کی طرف سے پرشاند بھوشن اور راہل مہرہ تھے اور اب چار بجے جیسے ہی عدالت پھر سے بیٹھی مجسٹریٹ میٹروپولٹن مجسٹریٹ گھومتی منوچہ نے فیصلہ دے دیا کہ اروند کیزریوال کو نیایک حراست میں بھیج دیا جائے اور جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا جائے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تئیس تاریخ اگلی سنوائی کے لیے مقرر کی گئی ہے درچل اٹھائیس فروری کو سمن کیا گیا تھا اروند کیزریوال کو یہ کہتے ہوئے کہ عام آدمی پارٹی کے نیتا نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کے خلاف جو کمپلین تھی عام آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیزریوال نے نتن گھڑکری کے خلاف جو کچھ بھی کہا ہے وہ مانہانی کے دعوے کے تہت آتا ہے یعنی کی وہ کسی بھی ویکتی کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو کشتی پہنچاتا ہے یہ ان کے خلاف کیس کیا گیا تھا ڈیفرمیشن کا اگر کیس کیا جائے کیونکہ اروند کیزریوال نے ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں یہ ایلیج کیا تھا انہوں نے کہ نتن گھڑکری جو ہے وہ اس دیش کے سب سے کرپٹ لوگوں میں سے آتے ہیں مانگ کر سکتے ہیں آج سبے جب اروند کیزریوال کوٹ میں پیش ہوئے تو پہلے انہوں نے ہامی بھری کہ ہاں وہ بیل بانڈ بھر سکتے ہیں جیسا کہ پنکی آنند بتا نہیں اس کے بعد وہ مکر گئے اور ان کا یہ ترکیہ کہنا تھا کہ میں بھرشتہ چار کے خلاف کرپشن کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہوں میں مجھے نہ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت اور نہ ہی میں کہیں پہ غلط ہوں لیکن قانون کا جو ایک پرابدھان ہے اس قانون کے پرابدھان سے الگ کیسے ان کے لیے قانون میں ایک الگ پرابدھان بنایا جا سکتا ہے اس کو لے کر اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال مہا پر کھڑا ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سٹینڈ بار بار ہمارے مقدمے پر مقدمے لگائے گئے اس میں ہم نے بار بار یہ کیا اپنا پکش رکھتا ہے لیکن آج تک گرفتاری نہیں ہوئی آج تک گرفتاری نہیں یہ اس شکریاں بار بار آئی ہیں دسیوں بار یہ نوبات آئی آج 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 گرفتاری کیوں کی گئی ہے اس بات کو ہم سمجھیں گے اربین جی کا پکش بھی سمجھیں گے اس کے بعد پارٹی فیصلہ کریں پولیٹکل مومنٹ کرنا پہلے ہی کرتے آج کیوں کرتے جو لوگوں کے بیچ پہ کہنا آئے سمپیتھی ملے دلی میں ایلیکشن ہونے کیا ان سب چیز بھتو سوچ نہیں ہم اگ اگ گھٹنا کا پتا چلا ہے جس پر ساری پر 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 سمجھیں گے اور اس کے بیوارڈ نہیں بھڑا گیا تھا یہ گوپال رائے کا کہنا ہے اب گرفتاری کیوں ہوئی ہے یعنی عام آدمی پارٹی نے سیدھے طور پر سوال کھڑا کیا ہے ارون کی گرفتاری کو لے کر ایسے میں جس طرح سے پارٹی کا سٹینڈ ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پارٹی تا یہ بڑا سوال ہے حالان کی تین دن کا وقت ابھی ہے اور اس مام لے میں آگے کیا رکھ رہتا ہے سوال سوال